اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں گے وہ ہے ڈراما جو کہ آپ ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کا نام ہے تیری چھاؤں میں تو یہ ڈراما آج کل آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کی جو اپیسوڈ ہے جو اس کی لیٹسٹ اپیسوڈ ہے اس کا ریویو کریں گے تو ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل سے آنے والی ہر ڈرامے کی ریویو کی ویڈیو آپ تر پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈرامے کے ریویو کو اس کی پچھلی اپیسوڈز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ودیمہ اور سالار جو ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ بیچارے اپنی پسند کی شادی تو کر لیتے ہیں لیکن سالار کو اس کا باپ جو ہے وہ اپنی جائیدات سے آگ کر دیتا ہے اور اسی طرح ودیمہ جو ہے وہ بعد میں اگواہ ہو جاتی ہے اب سارت زمیں جو اس کی زمہ ہے وہ سالار پر آ جاتا ہے کہ اس نے ودیمہ کو اگواہ کرا دیا ودیمہ کا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سالار جس حد تک بھی جائے لیکن وہ اس کی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ عدالت میں جاتا ہے اور اپنا کیس واپس لے لیتا ہے اپنا کیس واپس لینے کے بعد اب جب سالار جو ہے وہ اپنی دوست کے گھر میں رہتا ہے تو وہاں پر اس کا باپ اسے ملنے آتا ہے اور وہ اسے معافی مانکتا ہے اور اسے گھر جانے کے لیے کہتا ہے لیکن سالار اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو جب بھی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں لیکن میں اس گھر میں نہیں آ سکتا اب سالار بیچارہ اسے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے تو ودیمہ کی بھی ٹینشن ہے اوپر سے اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اسے وہ بھی فکر ہے کہ کس نے اس پر اتنی الزامات لگائے اور سارے ثبوت اسی کے مطابق کیوں ہیں اسی کے حق میں کیوں ہیں کہ ودیمہ کو اسی نے گواہ کیے اس بیچارے کے مائن میں بہت ٹینشنز چل رہی ہیں اور یہاں پہ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گھر واپس نہیں جا سکتا جب مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے بیٹے نے محبت کی ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا آپ کو چاہیے تھا آپ میرا پورا ساتھ دیتے اپنی بہو کو اپناتے اور ہمیں اس گھر میں رکھ لیتے جو سالار کا باپ ہوتا ہے وہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور اس کو اپنی گلتی کا احساس ہونے لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کو پھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو لیکن سالار وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا جو کچھ بھی ہو جائے اور وہاں سے وہ واپس جلا جاتا ہے اور یہاں سے واپس جانے کے بعد اب اس کا جو باپ ہے وہ اسی طرح پریشان رہتا ہے کہ یہ جو ہے سالار یہ اس کے ساتھ واپس کیوں نہیں جا رہا لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس نے اس کا دل بہت زیادہ دکھا دی ہے اب یہاں پر جانے کے بعد سالار جو ہے وہ اب اپنے گھر جائے گا اپنی دوست کے گھر جائے گا دوسری طرف ودیمہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ودیمہ دکھنے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے لیکن اب اس کو ہر طرف سے اس کو ٹرپ کر لیا گیا ہے یہ لڑکی جو ہے اس کو اگوا کر کر اس کو آگے بیش دیا گیا ہے اور بیشنے کے بعد اب ودیمہ جو ہے اس کو بیشنے کے بعد اس کو آگے بیش دیا گیا ہے اور بیشنے کے بعد جہاں پر یہ جاتی ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ جو بوس ہوتا ہے وہاں کا وہ اس کو بہت ہی زیادہ حراسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساری جو ہے وہ اس کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اس کو جانتا بھی ہوتا ہے اور یہاں پر جاننے کے بعد ادھر کا جو بوس ہوتا ہے جس نے ودیمہ کو ودیمہ کو خریدا ہوتا ہے سوری یہ بار بار نام اس سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو جس نے ودیمہ کو خریدا ہوئے وہ اب اس کے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع ہو جاتا ہے اسے اپنے روم میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے گانے سنو اور اب ودیمہ اس کو گانے نہیں سنائے گی وہ بیچاری ڈر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کو اب یہ کس نے اگوا کروائے ہیں وہ بیچاری ہر طرف سے پریشان ہوتی ہے اب یہاں پر تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے سالار کو جانتا ہے اور وہ سالار جو ہے وہ جیل میں سرڈ ہے تو وہ سالار کو نہیں نکلوائے گا ودیمہ اس کا ترلہ منت کرتی ہے کہ پلیز تم سالار کو نکلوائے لو سالار وہاں پر جو ہے پریشان ہے میرل یہ اور مجھے چھوڑ دو لیکن یہ اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اس کا استعمال کرے گا اور پھر اسے اور آگے بیش دے گا تو یہ تھا اس ڈرامیک اریوی ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسی اپیسوڈ میں یہ جو اس کا بوس ہوتا ہے یہ ودیمہ کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے گانا سنو اور گانا جب یہ نہیں سناتی تو اسے کہتا ہے کہ میں سالار کو وہی پر بند رہنے دوں گا اسے نہیں نکلوائوں گا اور ودیمہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ پلیز ایسا نہ کرو دوسری طرف ودیمہ کا باپ سالار سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو واپس لے مجھے پتا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت تو اتنی مضبوط ہے پلیز خدا رہا میری بیٹی کو واپس لے مجھے بس اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے اور مجھے کچھ نہیں جائے سالار انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو واپس لا کر رہوں گا اور سالار کا باپ یہی پر اسے اس کے ساتھ گھر جانے کو کہتا ہے سالار اس بات کے لیے نہیں مانتا کہ میں واپس گھر نہیں چاہنا چاہتا اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ چلو صحیح ہے تم گھر نہ جاؤ لیکن میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی تھی اس نے یہ کھانے اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیچا اور مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں کھلا کر رہا ہوں تو پلیز تم بیٹھو میں تمہیں یہ کھانا کھلاتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بے شک تم چلے جانا گھر مت آنا لیکن پلیز میرے ہاتھوں سے کھانا کھالو سالار اپنے باپ کے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھاتے ہی اس کو جو وکیل اور اس کی دوست ہوتے ہیں وہ بہت پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے اور ساتھ ہی وہ پر شیمان بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیوں آکھ کر دیا حالانکہ جو اس کا بیٹا ہے وہ تو اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے اس کے پاس بیٹی ہے اور یہ ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے سالار اپنے باپ کی آنکھوں میں وہ شرمندگی اور وہ پیار برے آنکھیں دیکھ کر پیار دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے باپ کو کم از کم اپنی جو گلتی ہے اس کا اندازہ تو ہو کیا کہ انہوں نے گلتی کی ہے تو یہ تھی ابھی تک یہی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد سالار جب اپنی دوست کے گھر جائے گا تو وہاں پر سالار کی ماں بھی ہوتی ہے اور سالار کی ماں سالار سے کہتی ہے کہ پلیز تم مرسد گھر چلو لیکن سالار وہ بیچارہ ودیمہ کو دوننے کے لیے مانگیا ہوتا ہے سالار کی ماں سے کہتی ہے کہ پلیز تم گھر چلو میں تمہارے والد صاحب کو سمجھا لوں گی وہ تمہیں گھر سے نہیں نکالیں گے سالار بتاتا ہے کہ وہ سمجھائیں گی کیا وہ تو میرے پاس سے ہو کر آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے تھے گھر آنے کو لیکن میں نے انہیں گھر آنے سے منع کر دیا اور اب جو ہے میں واپس گھر آنا نہیں چاہتا سالار کی ماں کہتی ہے کہ ان کے باپ سے تمہارے باپ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے لیکن اسے یہ گلتی کا احساس نہیں ہو رہا دوسری طرف ودیمہ بیچاری کو اس کا بوز جو ہے وہ اپنی پسند کے کپڑے دیتا ہے پہننے کو اور وہ جب پہن کراتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھو اور یہاں پر بیٹھ کر تم وہی بات کرو گی جو مجھے پسند ہے اور تم مجھے گانا سنا ہوگی اور اسے گانا گانے کی فرمایش کرتا ہے جب ودیمہ کہتی ہے کہ مجھے گانا نہیں آتا تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کوئل جو ہے وہ دیکھنے میں کتنی بدصورت ہوتی اس کو دیکھنے کا دل نہیں قتل لیکن جب آنکے بند کر کر اس کی آواز سنو تو اس کی آواز سے زیادہ سنیلی آواز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی تم میری ایک عاشق کی طرح ہو ایک معشوقہ کی طرح ہو جس سے مجھے بے انتہا عشق تھا اس کی طرح ہو تو مجھے تمہاری آواز میں گانا سننا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے آواز میں گانا سنا ہوگی اور میں سننا چاہتا ہوں ودیمہ بیچاری اپنی آواز میں گانا سناتی ہے یہ تھا ابھی تک کہ ڈرامے کا ریویو آگے کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ودیمہ جیسے ہی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتی ہے تو اس کا جو بوس ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور دوسری طرف سالار کو اس کا دوست اور اس کے جو دوست کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ودیمہ بیچاری تو ہر طرف سے پریشان ہوتی ہیں اور دوسری طرف جب یہ قبر ملتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے سالار کا بھاپ بھی اس سے معافی مانگنے آئے گا یہ سابہ اگلی اپیسوڈ کا ریویو تو آگے کی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ودیمہ اپنے بوس سے کہتی ہے کہ رات کو میں آپ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی تو اس کا بوس کہتا ہے کہ تم میرے کمرے میں ہی سو گئی تھی تو اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آگے کی اپیسوڈ کتنی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ابھی کے آج مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کل کی اپیسوڈ کے ریویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ